اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ وریشہ زلفقار میں ہوں سید رضی اور میں ہوں شاہستہ شہزاد ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن میں آج بات ہوگی توفان پاکستان سے ٹکرائے گا کراچی میں خطرے کی گھنٹی ٹیکسس کی بھرمار تاجروں کا رد عمل اور کس کا فائدہ کس کا گھاٹا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ بوہیرہ عرب کے سمندری توفان نے کراچی میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے شور مچاتی لہریں شہر قائد کی جانے بڑھ رہی ہیں شہر میں مصلہ دھار بارش اور تیز ہواوں کی پیش گوئی کر دی گئی ہے مہکمہ موسمیات کی مطابق ممکن ہے آج رات توفان اپنا رخ تبدیل کر لے تغیانی کے باعث ساحلی پٹی پر دہ پٹی پر دفعہ 146 نافذ کر دی گئی ہے سمندر میں نہانے پر پابندی لگ گئی ہے مچھیروں کو بھی روک لیا گیا ہے سمندری توفان کے بڑھتے خطرات ڈینجر زون میں کراچی کی کمزور تعمیرات بیر عرب کی موجیں بپھر گئیں شہر قائد کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی سمندری توفان سے کراچی کا فاصلہ تقریباً 900 کلومیٹر رہ گیا شور مچاتا چیختا چنگارتا توفان تیزی سے شمال مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے سسٹم کے مرکس کے گرد لہروں کی اونچائی 25 سے 28 فٹ تک جا پہنچی مہکمہ موسمیات کے مطابق آج رات تک توفان اسی سمت بڑھتا رہے گا جس کے بعد امکان ہے رخ شمال مغرب کی جانب کر لے گا کراچی میں تیز ہوائیں چلیں گی تیرہ اور چودہ جون کو مسلہ دھار بارش بھی ہو سکتی ہے مہکمہ موسمیات نے کمزور تعمیرات کو نقصان پہچانے کا الرٹ جاری کر دیا سائیکلون وارننگ سسٹم سے مونٹرنگ تیز کر دی گئی کمیشنر کراچی نے ساحل پر دفعہ 144 لگا دی سمندر میں نہانا تو در کنار تفریق کے لیے جانا بھی منع ہوگا مچھلی کا شکار کرنے پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی کیپی ٹی نے بھی تمام اداروں کو الٹ رہنے کی ہدایت کر دی سمندری تفان 14 جون کی رات کو پاکستان کے ساحل سے ٹکرا سکتا ہے پانی کی سطح بلند ہوتے ہی ساحلی علاقے زیر آب آ جائیں گے تفان جب تک کمزور نہ ہو جائے تیز ہوائیں اور تفانی بارشیں ہوتی ہیں چیف میٹرالوجس سردار سرفراز نے خبردار کر دیا انہوں نے بتایا کہ تفان کا روخ اب پاکستان کی ساحلی پٹی اور انڈین گجرات کی طرف ہے امکان ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں اس کا روخ امان کے ساحل کی طرف ہو جائے دونوں صورتوں میں پاکستان کی گیارہ سو کلومیٹر طویل ساحلی پٹی متاثر ہوگی تیز ہوائیں اور تفانی بارش ہوگی دیکھیں اس وقت اس کا فاصلہ بھی نو سو دس کلومیٹر ہے اور اسی طرح سے تھٹھٹھا سے نو سو آٹھ سو نوے کہہ لیں اور مارا سے کوئی نو سو نوے کہہ لیں اتنے ڈسٹنس پر ہے کراچی کے جنوب میں کل سے کوئی تقریباً سو کلومیٹر کا فاصلہ کم ہوئا ہے ابھی بھی اس کی شدت وہی برقرار ہے اور اب اس کا روخ جو ہے کل سے شمال شمال مشرق کی جانے بہت ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے سائل اور انڈین گجرات جو ہے اس کی طرف اس کا روخ ہے فیلال اگلے چوبیس گھنٹے تا کسی طرف اس کا روخ ہو سکتا ہے جس کا امکان ہے تو چوبیس گھنٹے بعد واضح ہوگا کہ بلوچستان کے سائل کی طرف اور ملے کا جو امان کا سائل ہے اس طرف جاتا ہے یا ادھر سندھ اور انڈین گجرات کے سائل کی طرف آتا ہے تو دونوں صورتوں میں ظاہر ہے کہ پاکستانی پٹی سائل سائل ہی پٹی جو ہے وہ ایک ہزار تک جو ان گیارہ سو کلومیٹر لنگی ہے تو دونوں صورتوں میں کچھ نہ کچھ اثرات ہمارے سائل پر آئیں گے اس کے تیز آباؤں کی صورت میں توفانی بارشوں کی صورت میں اور سی میں رفنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ ہوتا ہے اور سٹوم سرج جسی ریہ سے سٹوائٹ کرتا ہے تو اس میں لہروں کی اُنچائی بہت بڑھتی ہے اور اب بات کریں گے وفاقی بجٹ کی وفاقی بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی کئی اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں بیشتر سے گریب اور متوسط تبسط تبقہ بھی کچھلا جائے گا بجٹ سے کیا کچھ مہنگا ہوگا کیا سستہ ہوگا گریب کو کتنا ریلیف ملے گا بجٹ میں یہ سب بتایا گیا ہے وفاقی بجٹ جو پیش کیا گیا ہے اس میں ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی ہے کئی پہلے سے مہنگی اشیاء اب مزید مہنگی ہو گئی ہے بیشتر سے گریب اور متوسط تبقہ بھی کچھلا جائے گا نیا بجٹ پیش کیا گیا ہے جس میں ایک بار پھر سے عوام پر نئے ٹیکسز آئیت کر دی گئے ہیں کئی مہنگی اشیاء ایک بار پھر سے مزید مہنگی ہو جائیں گی بیشتر سے گریب اور متوسط تبقہ بھی کچھلا جائے گا موسیقی 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 زریقرضوں کی حد کو جو اس سال وزیراعظم نے اپسکیل کر کے اٹھارہ سو ارب لے کے گئے تھے اس کو بڑھا کر بائیس سو پچاس ارب کیا جا رہا ہے زریقرضیں اگلے مالی سال میں وزیراعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ پچاس ہزار زریقرض کو شمسی طوانائی یا سولر پر منتقل کرنے کے لیے اس بجٹ میں تیس ارب روپے مختص کیے گئے جائے ملک میں میاری بیجوں کے استعمال کو فروک دینے کے لیے ان کی امپورٹ پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں اس طرح سیپلنگز کی درامت یعنی امپورٹ پر بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہیں کہ دے ہی علاقوں میں لگائے جانے والے تمام ایگرو بیسٹ یونٹس جو انڈسٹیل یونٹس ہوں گے جن کا سالانہ ٹرنوور پہلے بہت تھوڑا تھا وہ پہلے پچیس کروڑ تھا اسی کروڑ روپے تک ہوگا ان کے تمام ٹیکسز پانچ سال کے لیے اگزمٹ ہوں گے تجویز ہے کہ آئندہ تین برس تک کسی نوجوان یا نوجوان پر مشتمل اے او پی کی طرف سے شروع کیے جانے کاروبار سے ہونے والی آمدنی پر ٹیکسٹ کی شرعہ میں پچاس فیزت کمی کر دی جائے یہ رائیت انڈیوجول یا اسوسییشن آف پرسن کی صورت پہ بیس لاکھ روپے تک اور کمپنی کی صورت پہ پچاس لاکھ روپے تک ہوگی وزیراعظم شہواز شریف نے کہا ہے کہ مساقی معیشت ہی حوامی خوشحالی کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے ٹوٹل بجاری بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ سیلاب کے بعد رلیف اور بحالی گلوبل سپلائی چین میں رکاوتوں اور جیو سٹیوڈیجک تبدیلیوں سے پیدا چالنجز کو سامنے رکھتے ہوئے نئے ماری سال کا بجٹ بنانا ایک مشکل کام تھا انہوں نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی طرف سے پیدا کیے گئے سیاسی عدم استحکام نے ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ معیشت کو اصلاحات کی اشت ضرورت ہے معاشی ترقی کا براہ راست تعلق سیاسی استحکام سے ہے چارل آف ایکانومی ہی عوامی خوشحالی کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ دکھائی دیتا ہے پارٹیوں کے فیصلے عوام کرتے ہیں اسد عمر کی صحافیوں سے گفتگو اس بجٹ کے لیے کہہ رہے تھے کہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے اسد عمر نے کہا کہ حکومت یہ بجٹ نہ ہی پیش کرتی تو بہتر تھا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آسد عمر کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا ایمیف سے معاہدہ نہ ہوا تو سارا بجٹ دھرا کا دھرا رہ جائے گا نہ نو من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی شیخ رشید کا ٹوئیٹ لکھا نو ہفتے کی حکومت کا یہ گلہ گھونٹا ہوا بجٹ ہے چودہ ماہ ناک رگڑی غریب کو مار دیا لیکن ایمیف سے سٹاف لیول موہدہ نہ کر سکے کی تقریر اپنی ناکامی کا اعتراف تھی کشکول لے کر ساری دنیا میں پھرے خیرات نہیں ملی بائیس ارب ڈالر کرز کی ادائیگی کیسے ہوگی نو ہزار دو سو ارب روپے کا حدف کیسے پورا ہوگا نواز صریف کہتا ہے کہ وزراء نے موہشی ناکامیوں کا ملبع بھی سابق حکومت پر ڈال دیا وفاقی وزیر خورم دستگیر نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی دور میں سی پیک کو مکمل طور پر مفلوش کیا گیا ملکی قرضوں میں ویپنا اضافہ ہوا آئی ایم ایف سے بھیانک معاہدہ کیا اور بھیانک طریقے سے توڑ دیا تمام تر مشکلات کے باوجود موجودہ حکومت نے اچھا بجٹ پیش کیا مہنگائی کے لیے روس یوکرین جنگ کو ذمہ دار ٹھیرا دیا جو کرزہ ہے جس کے اوپر بہت لے دے وہ کیا کرتے تھے حکومت میں آنے سے پہلے اس میں انہوں نے پونے چار سال میں نوے فیصد اضافہ کی اس کا نقصان یہ ہے کہ کل کے بجٹ میں سب سے بڑی جو ایک مد ہے پاکستان کی وہ سات ہزار عرب سے زائد کرزوں کی ادائیگی ہے اگر جس طرح عمران خان نے دعوے کیے تھے کہ ہم کرزہ نہیں لیں گے ہم کرزے کم کریں گے تو یہ سات ہزار تین سو نہ ہوتی یہ تین ہزار ہوتی لیکن ان کا جو لیا ہوا عذاب ہے کرزوں کا اس کی وجہ سے حکومت پاکستان کے پاس جو وسائل کی وسط ہے وہ کھٹ گئی ہے کم ہو گئی ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اس قسم کے بھیانک کرزے لیے قیامت عمرانی تھی جس کے چار ایسے زہریلے اثرات ہیں جو آج تک قائم ہیں روس کا یوکرین پر حملہ تھا جس کی وجہ سے توانائی کی جتنے بھی ایندھن ہیں دنیا میں ان کی قیمتوں میں چار گناہ پانچ گناہ اضافہ ہوئے ہیں پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بجٹ دو ہزار تیز وعدوں سے ارادوں تک کا سفر اور اس سے جڑی عوام کی نئی امیدیں سرکاری ملازم مزدور یا ہو کاروباری ٹک ٹکی باندھے سب کی نظر ہے اس سال کے بجٹ پر کیا ہو پائے گی بجٹ ملے گا ریلیف جانیے بجٹ ٹرانسمیشن میں صرف بول پہ ادلو انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نیڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرعت نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ ریپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے پینل پہ سفے اول کے لیگل ایکسپورٹس کورٹ راونڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ صرف بول پہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے